آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوارڈیٹک ایکویشن کو کس طرح فیکٹرائیزیشن کے طریقے سے سال کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سٹینڈر فارم میں لکھنا ہوتا ہے جو کہ پہلے ہی یہ ایکویشن سٹینڈر فارم میں ہے اس کے بعد جو کانسٹینڈ ہے اس کو ایکس سکیر کے کوافیشن سے ملٹیپلائی کر کے رف سائیڈ پہ لکھیں گے تو اس کا ایکس سکیر کا جو کوافیشن ہے وہ یہاں پہ ون ہے تو ون کو مائنس ٹوانٹی سے ملٹیپلائی کریں تو مائنس ٹوانٹی ہاتا ہے اب ہم ٹوانٹی کے ریکوائر جو فیکٹر ہیں وہ بنائیں گے تو سب سے پہلے ون سے بنائیں گے ون ملٹیپلائی ٹوانٹی پھر ٹو سے ڈیوائیڈ کریں تو ٹوانٹی کو ٹین آئے گا ٹری سے کریں گے تو نہیں ہوگا تقسیم یہ فور پہ یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا فور فائیو ٹوانٹی اب اس کے بعد فائیو آتا ہے فور کے بعد فائیو فور پہلے آ چکا ہے تو یہاں پہ اس کے فیکٹر جو ہیں مکمل ہو گئے اب یہ تین اس کے فیکٹر بنے ہیں ان میں سے ایک فیکٹر جو ہے اس کو ایکویشن کو سیٹسفائی کرے گا تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو میڈل ٹرم ہے درمیانی رقم اس کو ہم نے دو ٹرمز میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے جس کے لیے آپ دیکھیں کہ ان میں سے کس کو پلس یا مائنس کریں تو مائنس ایکس آئے یا مائنس ون ایکس آئے تو ون اور ٹونٹی کو لیں تو اس میں بھی ون نہیں آئے گا ٹو اور ٹین کو لیں گے تو یہ بھی ون نہیں آئے گا فور اور فائیو کو دیکھیں تو پھر یہ آ جاتا ہے ون اب دیکھنا یہ ہے کہ فور اور فائیو جو ہے اس میں میں بڑی رقم کے ساتھ مائنس لگانے لگا ہوں کیونکہ درمیانی رقم کے ساتھ جو علامت ہوگی وہ ہم ادھر بڑی رقم کے ساتھ لگائیں گے اگر درمیان میں پلس ہے تو پھر ہم نے بڑی رقم کے ساتھ پلس لگانا ہے اگر درمیان میں مائنس ہے تو بڑی رقم کے ساتھ مائنس اب یہ دونوں کنڈیشنیں یہ جو پیئر ہے پوری کر رہا ہے فیکٹر کہ ان کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو مائنس ٹونٹی آتا ہے اگر مائنس کریں تو مائنس ون ایکس آتا ہے تو اس طرح اب ہم اس کو ایکویشن کو میڈل ٹرم کو بریک کر کے لکھیں گے پلاس فور ایکس مائنس فائیو ایکس مائنس ٹونٹی دیڈ ایس ایکول تو زیرو اس میں آپ پہلے فائیو بھی لکھ سکتے ہیں فائیو ایکس والی ٹرم اور بعد میں فور ایکس لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ جو دو ٹرم ہیں ان میں سے ایکس کامن آ جائے گا ایکس پلاس فور ایکس سکیئر میں سے کامن لیں گے ایکس ادھر سے ایکس کامن لیں تو فور رہ جاتا ہے آگے جو ہے مائنس فائیو کامن آئے گا باقی رہ جائے گا ایکس پلاس فور اب یہ پلاس کیسے بنا ہے باہر مائنس ہے تو کامن لیا تو مائنس کی جگہ پلاس آ گیا that is equal to zero اب ان دو میں سے کامن دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ ایکس پلاس فور کامن ہے تو باقی رہ جائے گا ایکس مائنس فائیو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں کا پرادکٹ زیرو کے برابر ہے تو اس میں لکھیں گے ایدھر ایکس پلاس فور is equal to zero اور ایکس مائنس فائیو is equal to zero تو یہاں سے ایکس کی ویلیو نکلائے گی مائنس فور اور ایکس کی ویلیو اتر سے آ جائے گی پلاس فائیو تو یہ اس کے کوارڈیٹ ایکسن جو دی گئی ہے اس کا solution set ہوگا solution set کو ہم درمیانی بریکٹ یعنی middle بریکٹ کے ساتھ show کرتے ہیں اور نیچے لکھیں گے solution set بریکٹ